نمسکر دوستو اور آج شریہ سیئر روی چندر نشفن اور دیمان ساہ نے اپنے بلے سے کمال کر دیا دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج کے کھیل کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی شریہ سیئر کو ایک بہترین بلے باز بانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو بھارت نے تیسرے دن نیوزیلینڈ کو اپنی پہلی پاری کے سکور تین سو پیتالیس رنوں سے آگے نہیں جانے دیا تھا اور دو سو چھانوے رنوں پر ہی روک دیا تھا وہ دوسری پاری میں انچاس رنوں کی بڑت کے ساتھ اتری تھی دن کا کھیل ختم ہوتے ہوتے بھارت نے چودہ رن بنا کر اپنی بڑت تیرسٹ رن کر لی تھی بھارت نے حالا کی شبمن گل کا وکٹ کھو دیا تھا آج بھارت نے کل کے سکور ایک وکٹ کے نقصان پر چودہ رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور مہینگ اگروال اور چیتے شور پجارہ نے تیس رن جوڑے لیکن پھر اس جوڑی کو جیمیسن نے پجارہ کو آؤٹ کر کے توڑ دیا پجارہ تیتیس گیندوں پر بائیس رن ہی بنا سکے اس کے بعد تو وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ جاری رہا کپتان اجنگ کے رہانے ایک بار پھر فلوپ ثابت ہوئے پندروہ آور کرنے آئے اجاز پٹیل نے آجنگ کے رہانے کو ال بی ڈبلو آؤٹ کیا رہانے چار رن ہی بنا سکے اور بھارت کو تیسرا جھٹکہ لگا اس کے بعد بیسوہ آور لے کر آئے ٹیم ساؤدی نے بھارت کو ایک ہی آور میں دو بڑے جھٹکے دے دیئے بیسوہ آور کی دوسری گیند پر مہینگ اگروال ٹوم لیتھم کو کیچ تھما بیٹھے مہینگ نے تیر پن گیندوں پر سترہ رن بنائے اس کے بعد اسی آور میں نیوزی لینڈ کو ایک اور بڑی سفلتہ حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے رویندر جڈیجہ کو آتے ہی پاویلین بیٹھ دیا بینہ کھاتا کھولے ہی جڈیجہ کو واپس لوٹنا پڑا اپنے ٹیسٹ کریئر میں رویندر جڈیجہ پہلی بار ٹیسٹ میچ کی دوسری پاری میں بینہ کھاتا کھولے آؤٹ ہوئے ہیں نیوزی لینڈ کی پکڑا بھی اس میچ میں مضبوط ہو گئی تھی کیونکہ پچاس رن کے سکور پر بھارت کی آدھی ٹیم پاویلین لوٹ گئی تھی اب ٹیم انڈیا کی ساری امیدیں روی چنرن اشوین اور شریعہ سیئر پر تھی یہاں سے ایئر اور اشوین نے پاری کو سنبھال لیا تھا اور ٹیم کو دباؤ سے نکال دیا لنج تک بھارت نے پانچ ویکٹ کھو کر چوراسی رن بنا لیے تھے پہلے سیشن پوری طرح سے نیوزی لینڈ کے نام رہا تھا جنہوں نے اس سیشن میں چار ویکٹ حاصل کیا اور بھارت کو دباؤ میں لا دیا تھا دوستو لنج کے بعد بھی آئیئر اور اشوین نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی اور ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا اس کے ساتھ ہی اشوین اور آئیئر کے بیچ اٹھ چھٹکی ساجراری پوری ہوئی بھارت نے 38 سوور کے بعد 102 رن بنائی تھے جس میں سے آدھے رن انہی دونوں بلے بازوں کے تھے حالانکہ دوستو اس کے بعد بھارت کو بڑا جھٹکا لگا چالیسوں اور لے کر آئے کائل جیمیسن نے اشوین کو کلین بول کر دیا اور بھارت کو چھٹا جھٹکا دیا اشوین اچھی لائے میں دیکھ رہے تھے اس لئے بھارت کے لیے یہ بڑا جھٹکا تھا وہ 62 گیندوں میں 32 رن بنا کر واپس لوٹ گئے آئیئر اور اشوین نے چھٹے ویکٹ کے لیے 52 رن جوڑے حالانکہ اس کے بعد بلے باز ہی کرنے آئیر دیمان سہا نے آئیئر کا بخوبی ساتھ دیا اور دونوں نے تیزی سے رن بنائے اس بیچ آئیئر نے 109 گیندوں میں اپنا اٹھ چھٹک پورا کر لیا آئیئر نے اس میچ کی پہلی پاری میں شتک جمعایا تھا اور وہ ڈیبیو میں شتک جمعانے والے بھارت کے سولویں بلے باز بنے تھے آئیئر نے دوسری پاری میں پھر کمال کیا اور اٹھ چھٹک جمعایا اسی کے ساتھ وہ اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ کی دونوں پاریوں میں 50 سے زیادہ رن بنانے والے بھارت کے صرف تیسرے بلے باز بن گئے ہیں حالانکہ دوستو پھر 61 آور لے کر آئے ٹیم سعودی نے پہلی گیند پر چوکہ کھانے کے بعد اگلی گیند پر آئیئر کو آؤٹ کر دیا یہ نیوزی لینڈ کے لیے بڑا وکیٹ تھا کیونکہ آئیئر نے ایک چھوڑ سے بھارت کی پاری کو سنبھالے رکھا تھا 125 گیندوں میں 65 رن بنا کر آئیئر آؤٹ ہو گئے اپنی پاری میں انہوں نے 8 چوکے اور 1 چھکا لگایا انہوں نے ساہا کے ساتھ مل کر ساتھویں وکیٹ کے لیے 64 رن جوڑ لیے تھے حالانکہ اس کے بعد بھی ٹیم دباؤ میں نہیں آئی اور ریدیمان ساہا اور اکشر پٹیل کے بیچ شاندار ساجداری ہوئی دونوں بلے باز اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور ٹیم کی لیڈ کو 2500 رنوں تک پہنچا دیا تھا دوستو اس کے بعد ریدیمان ساہا نے بھی 115 گیندوں میں اپنا 8 چھک پورا کیا آپ کو بتا دیں گی ڈرنکز بریک کے دوران فیزیو نے آ کر ساہا کا چیک اپ کیا تھا کیونکہ وہ گردن کی چوٹ سے جوج رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹیم کو ایک بہتر پوزیشن میں پہنچا دیا تھا اکشر پٹیل نے بھی ان کا اچھا ساتھ دیا اور دونوں کے بیچ 8 چھک کی ساجداری بھی پوری ہو گئی دوستو اس کے بعد 81 وے آور میں ٹیم انڈیا نے پاری کی گوشنا کر دی بھارت نے سات ویگٹ کھو کر 234 رن بنائے اور پہلی پاری کی بڑھت کے آدار پر بھارت نے نیوزیلینڈ کو 284 رنوں کا لقش دیا ریدیمان ساہا اکسٹ اور اکشر پٹیل 28 رن بنا کر ناباز رہے وہیں نیوزیلینڈ کے لیے ٹیم ساؤدی اور کائل جیمیسن نے سب سے زیادہ 3-3 ویگٹ جٹکے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا یہ میت جیت پائے گی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد